تو ہم میں سے بہت سے بچوں کو انویلپڈ وائرس اور نون انویلپڈ وائرس کے نام ان کے نام یاد کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو نیمونک آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگوں نے دھیان سے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے سب سے پہلے انویلپڈ وائرس کے لیے جو آپ کو ایک کہانی بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوڈینیٹر ہے جس کا نام ہنہ ہے اس کو فلو ہوا تھا اور پیرامیڈک جو ہوتے ہیں جو کہ ریپورٹس بناتے ہیں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے جب انہوں نے اس کی ریپورٹ بنائی اس نے اپنے ٹیسک رہے تو انہوں نے اس ریپورٹ میں اس کو کہہ دیا کہ اس کو ایڈز کے سائنز ہیں اور اس انویلپ جو ریپورٹ تھا وہ اس کو بھیج دیا یعنی انہوں نے گلتی سے کسی اور کا ایڈز کا انویلپ جو تھا سائنز تھے وہ ہینا کوڈینیٹر کو دے دیئے جو کہ ایک کوڈینیٹر تھی یہاں سے ہمارے پاس نیمونی کب نکل آتا ہے اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انڈیا میں کوڈینیٹر ہینا کو فلو تھا لیکن پیرامیڈک کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کو ایڈز کے سائنز والا انویلپ ریپورٹ بھیج دیا انہوں نے جو کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے تھا اب اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انویلپ وائرس ہم یہاں سے کون کون سے نکالیں گے تو سب سے پہلے انڈیا سے ہمارے پاس ایک نکلے گا ایک کوڈینیٹر سے نکلے گا ایک ہینا سے نکلے گا ایک فلو سے نکلے گا ایک پیرامیڈک کے پیرہ سے ہمارے پاس نکلے گا انویلپ وائرس ایڈ سے ہم نکالیں گے اور ایک ریپورٹ سے ہمیں انویلپ وائرس نکالیں گے تو انڈیا سے ہمارے پاس اب دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیا سے ہمارے پاس کون سا وائرس آتا ہے آئی این سے انفلوینزا وائرس انفلوینزا وائرس کون سا وائرس ہوگا ہمارے پاس انویلپ وائرس کوڈینیٹر سے کرونا وائرس کرونا وائرس انویلپ وائرس ہے یہ ہمیں ایک بہت اچھی بات بتا چلی یہ ہماری پیپر میں کرونا وائرس آ سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے پاس اس کے نا یہ 2020 میں بہت فیمس وائرس تھا تو اس کے امسیکیوز بہت زیادہ امکان ہے بننے کے ہینا جو ہے ہینا سے آپ نے ہرپیک سیمپلس ٹائی ون یاد رکھنی ہے جو کہ کیا ہے انویلپڈ وائرس اب فلو سے آپ نے یاد رکھنا ہے فلیوی وائرس پیرامیڈک سے پیرامیگزو وائرس یاد رکھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا پیرامیگزو مگزو کا مطلب کیا ہے یہ آر این اے وائرس ہے یاد رکھیں اب ہمارے پاس جو ڈی این اے تھا وہ کونسا تھا پیرا پارو وائرس تھا وہ ٹھیک ہوگے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس اچھا ایڈز جو ہے ایڈز سے آپ نے ایچ آئی وی یاد رکھنا ہے جو کہ ایڈز کراتا ہے ایچ آئی وی وائرس وہ ہمارے پاس انویلپڈ وائرس ہے اور ریپورٹ جو ہے اس سے آپ نے ریسپیریٹری سنسیشل وائرس یاد رکھنا ہے اچھا تو اب ہم نون انویلپڈ وائرس پہ بھائی جان ہم آ جاتے ہیں تو نون انویلپڈ وائرس اب کونسے ہیں اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا کیا چیزیں ہیں اب اس کے لیے جو نیمونی کیا وہ ایک کہانی سی ہے کہ پولینڈ میں ایک بندہ رہیل تھا رہیل کی جب بیوی ادینہ جس کا نام تھا وہ جب پولینڈ میں پہنچی تو اس نے پولینڈ کی انٹریس پر اسے ایک پیارا سا پچھر کا گفت دیا جو کہ اس کی پچھر تھی اور وہ اس نے کسی انویلپڈ میں ڈال کے نہیں دی تھی اس نے نون انویلپڈ وہ گفت دیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیمونک بن جاتا ہے کہ ادینہ کو ہیپی رہیل نے خوش رہیل جو تھا اس نے کیا کیا کہ پولینڈ کی انٹرنس پر نون انویلپڈ پک کا گفت دیا ٹھیک ہو گئے اب یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے اب ادینہ سے ہمارے پاس کیا نکلتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس سے ہمارے پاس کیا کیا وائرس آ رہے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ادینہ ادینہ سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ادینو وائرس ادینو وائرس کیا ہو گیا ہے نون انویلپڈ تو ہر spite سے یاد رکھنا ہے یہ رائنو وائرس نوز سیویٰبلو 빌�راب بلیو وائریس یاد رکھنا ہے انٹرو وائریس یاد رکھنا ہے پولیس ایسے ایک example ہے پولیو وائرس تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میں اس لیے دونوں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اگر بھول جائے تو آپ دونوں ہی آپ کو یاد ہوں اب اس کے بعد نون انویلپ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نون انویلپڈ وائرس ہیں بھائی صاحب نون انویلپڈ ہیں یہ لوگ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل دے گا کہ نون انویلپڈ جو اس کو گفت دیا تھا وہ ہمارے پاس نون انویلپڈ وائرس تھے پک سے آپ نے یاد رکھنا ہے پکورنا وائرس پکورنا وائرس یہ ایک وائرس نیا نام ہے ہم نے فسی میں نہیں پڑھا لیکن ایم ڈی کریٹ میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ فیڈرل کی بک میں ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے کے سارے نیومونکس اچھی طرح سمجھ لگ گئے ہوں گے اگر کوئی نیومونک آپ کو سمجھ لیا ہے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ